السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کا میرے ایک لاکھ سبسکریبر پورے ہونے پر دل کے اداگرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت ساری آج میں آپ کے ساتھ باتیں کروں گا ٹپس دوں گا بہت ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو تھوڑا سا پورا دیکھ لیجئے گا آپ کے نالج کے لیے یہ بنائیے پانچ داس منٹ اگر آپ دیں گے تو بھلا آپ کے یہ ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کے ایک لاکھ سبسکریبر ہوئے تھے تین چار دن ہو گئے ہیں لیکن آپ ویڈیو اب بنا رہے وجہ یہ کہ تین چار ہفتے سے مسلسل میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی موبائل کو ہاتھ لگانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا پھر بھی میں نے ایک دو ویڈیو بیچ میں ڈال دی تھی لیکن الحمدللہ الحمدللہ اب میری طبیعت آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ ہاتھ تک بہتر ہو چکی ہے تو آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیک کی کیٹاگری کے اندر نہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں یہاں پہ ٹاپک تلاش کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں ٹاپک کو لے لینا آپ کے سامنے ایڈٹ کر کے ویڈیو کو ڈالنا کیا ڈالنا یہ سوچ بچار سارا کچھ کرنا بجائز کے وائس آور کی چینل کے سامنے یہ رکھا جائے تو یہ آٹے کے نمک برابر بھی نہیں ہے اتنا مشکل کام ٹیک کی کیٹاگری کے ہوتا ہے اب مجھے تیسرا سال لگ گیا ہے آپ کو میں سکھاتا رہوں ٹاپک ڈالتا رہوں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایک ایک کر کے میرے ساتھ جڑتے گئے جڑتے گئے اور ٹیک کی کیٹاگری کے اندر رہ کے ایک لاکھ سبسکرائبر پورے کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا لوگوں کے ہو بھی جاتے ہیں چاند ویڈیو میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن محنت بہت وہ بھی کرتے ہیں ایک ایک الیمنٹس کو جوڑ کے ایڈیٹنگ کر کے وہ ایڈیٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے لیکن کر تو ہم بھی لیتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آسان سے آسان لفظوں میں سکھایا جائے جب میں نے یہ سٹارڈ کی تھی یوٹیوب تو اس وقت کمپیٹیشن جو ہے نا بہت کام تھا اور سکھانے والے اتنے نہیں تھے اور وہ چیزیں سکھا بھی نہیں رہے تھے جن کی ہمیں ضرورت تھی یہ چیزیں اس وقت نہیں سکھائی جا رہی تھی یہ تو اب میں نے سٹارڈ گیا نا اس وقت یہ تھا کہ ٹیگز کیا چیز ہوتی ہے ویڈیو اپلوڈ کیسے کی جاتی ہے تھامنیل وغیرہ کیا چیز ہوتی ہیں ان کے نام وغیرہ یا کیسے کوئی چھوٹا موٹا بنا لیتے ہیں یہ تو اب اس کا کمپیٹیشن آئی ہو گیا نا ہر بندہ کی یہ سکھانے پر لگ گیا ہے لیکن اس وقت بڑا مشکل تھا تو آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں گروہ کر پاتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن آپ کیوں نہیں گروہ کر پاتے دیکھیں ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے اب دیکھیں مجھے یہ آتا تھا کہ ویڈیو کیسے بنانے یہ سکھانے کے لیاغ سے میرے پاس تو نالج اس کا تھا تو بجائے کہ میں ویلوگنگ کرتا نہیں پتا تھا مجھے ویلوگنگ کیسے علاقار بھی لیتا تھا لیکن اتنا کونفیڈنس نہیں تھا میرے اندر اور ویس وور کے چینل جو ہے میں اس وقت تو یہ کام ہی نہیں کرتا تھا مجھے ان پلیسیوں کا پتہ ہی نہیں تھا تو میں اس چینل کو کھول لیا کیونکہ مجھے پتہ اس کا تھا تو یوٹیوب پر وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے آپ اگر میں ٹیک کا کر رہا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں جا رہا ہوگا کہ میں بھی ٹیک کا کر لیتا نہیں اگر آپ کا مائنڈ ٹیک کا نہیں ہے آپ زبردستی اپنے دماغ کو لارے کہ میں یہ کروں جبکہ آپ کے پاس نالج بھی نہیں ہے تو آپ نہ کریں آپ کے پاس نالج کونسا ہے آپ کے پاس ویس وور کا نالج ہے کوئی ویس وور کا چینل کھولے تو آپ اس پر کام کر سکتے ہیں آپ اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں گیمنگ والی ویڈیو ڈال کے اس کے اوپر آپ ویس وور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ویلوگنگ کا کنٹینٹ ہے کونفیڈنس آپ کے اندر ہے تو آپ ویلوگنگ کر لیں آپ کے پاس اگر آپ ایک ڈاکٹر ہے ماسٹر ہے کوئی لیکچر اچھا دے سکتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کریں آپ ایک اچھی سٹوری بنا سکتے ہیں تو وہ بنائیں آپ نات پڑھ سکتے ہیں تو نات پڑھیں تلاوتِ قرآنِ مجید آپ کی اچھی آواز ہے تو آپ وہ پڑھ کے تو آپ ویڈیو ڈال سکتے ہیں یہ تو کونفیڈنس پر ہوتا ہے نا آپ کے پاس جو بھی انر ہے ڈیزائنر ہیں آپ کپڑوں کے ڈیزائن بنا رہے ہیں مہندی کے ڈیزائن بنا رہے ہیں اچھا میک اپ کر کے دکھا سکتے ہیں اچھی ککنگ جو کر سکتے ہیں تو آپ وہ کریں اگر آپ اچھی ککنگ آپ کو آتی ہے تو آپ ٹیک کی طرف نہ آئے آپ کے پاس ہنر ہے آپ چینل دیکھیں ککنگ کے کتنے زیادہ گروہ ہو چکی ہیں آپ اڈیزائنر ہیں تو آپ اچھے گرافک ڈیزائنر بنا کے دکھائیں آپ اسی طرح آپ کے پاس جو ہنر ہے آپ اس کو پروائیڈ کریں اور مین بڑی غلطی ہماری کیا ہوتی ہے ایک ویڈیو ہم ڈالتے ہیں ہم یہاں پہ آتو پہ آت دھر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آ رہے تو ہماری بدبختی کی علامت ہی یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ویوز نہیں آ رہے میں نے پہلی ویڈیو ڈال دی تھی تو میں نے ویڈیو کو ایک بار دیکھا میری ویوز ڈاؤن پڑے تھے کوئی بات نہیں آ جائیں گے جب دوسرا سبسکرائیبر نہیں ہے تو ایمپریجن کیسے بڑھے گا آہستہ آہستہ یوٹیوب ہے میں نے ایک ویڈیو ڈالی دو ڈالی تھی پچاس ویڈیو ڈال دی ویوز ہی نہیں تھے دو چار پانچ میں آ جائیں گے میند تو کار رہنا آئیں گے اسی پاری آئیں گے اب اس کو میں کھینچ کی در ادھر تو نہیں لاسکتا تو میں نے کیا کہ میں نے نوے ویڈیو ڈال دی تھی نوے ویڈیو ڈالنے کے بعد ایک میری ویڈیو جو ہے وہ ویڈیو ہوگی جو لوگو والی روٹیٹنگ لوگو والی وہ میری ویڈیو 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 ہوگی اس کے بعد میری جو ایک سو پانچ چھیں ویڈیو پہ جا کہ ایک میری اردو فانٹس پکسل لائب کے اندر کیسے ایڈ کرنے وہ ویڈیو چلی گے یہ دونوں ویڈیو ہوتی گی پھر میں نے ایک ویڈیو ڈالی کہ سکرول ڈاؤن ٹیکسٹ والی سٹوری کیسے بنانی ہے میری وہ بھی ویڈیو چلی گی ایک سو پانچ چھیں ویڈیو پہ جاگ میرا چینل مونیٹائز ہوتا ہے اور چار مہینے بعد میرے دس ڈالر بنتے ہیں اس کے بعد میرے چھیں سات مہینے بعد پہلی ارننگ آتی ہے وہ بھی بتیس تیتیزار پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے اتنی ارننگ آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کا چینل گروہ ہو جائے ہوتے ہیں میں نے کیے بھی ہیں اب ہو جاتے ہیں لیکن وائس آور کے ہوتے ہیں ٹیک کے چینل اب کمپیٹیشن بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے اس کے اندر لوگوں کو اب ایک لاکھ سبسکرائبر میرے پاس ہے نا مجھے پتہ ان کو کیا سکھانا ہے اب میں غلط ویڈیو تو اس پر نہیں نہیں ڈال سکتا آپ کا نقصان تو نہیں کر سکتا اگر کوئی ایسے ویڈیو ڈالوں گا تو مجھے پتہ ایک لاکھ سبسکرائبر مجھے کیا کہے گا ان کو کچھ سکھانا ہے تو تب ہی یہ میرے ساتھ جڑے ہیں ایک ایک کر کے جڑے ایک لاکھ سبسکرائبر ہوا ہے آپ ایک لاکھ میری آڈیوز ہے تو آپ کو میں کچھ سکھاؤں گا نہیں تو آپ کو میرے ساتھ جڑنے کا فائدہ کیا ہے اس لیے ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے جو آپ کے پاس کونفیڈنس ہے اس کو لائے اور ایک دو ویڈیو ڈال کے آپ یوں آتو پہ آدھر کے یہ نہ دیکھیں کہ میرے ویوز نہیں آ رہا ہے کم از کم آپ ٹارگٹ رکھیں کہ سو ویڈیو تک جاتی ہوئے میرے چینل بھی منیٹائز ہو الحمدللہ اور میری ارننگ بھی سٹارڈ ہو جائے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے پانچ ویڈیو ڈالی اور بیٹھ گیا آپ ناگے کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ لنکس شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یوٹیوب خود آپ کی آڈینس تلاش کرے گا اور آپ کی ویڈیو کو آگے آگے پہنچ جائے گا ایسے نہیں ترقیان ملتی جیسے آپ لوگ بولتے ہیں پہلے سیکھیں مین چیزیں کیا ہیں ویڈیو کریشن اچھی ہو تھامنیل اچھا ہو چینل بنائیں اس پر ویڈیو اپلوڈ کر دیں اس کے بعد اس کے اندر کوئی ایسا جگار نہیں ہے آپ جو کام غلط کرتے ہیں میں نے اپنی آڈینس کو تو سمجھایا ہوا ہے کہ سبسکرائبر وائٹ ایم کبھی نہ خریدنا کبھی اس کے پاس بھی نہ جانا یہ آپ کا وہ نقصان کریں گے جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے آپ کا چینل فریز اور ڈڈ کار دیتے ہیں یوٹیوب کو پاگل مت سمجھنا وہر چیز کو سمجھنا کہ سبسکرائبر کہاں سے آئے وائٹ ایم کہاں سے لیا آپ کا جو اصل چیز ہے وہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے اور یہ جنجوڑا بھی مت پیٹا کریں کہ دیکھو جی میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا میرے اتنے ویوز میرا یہ میرا وہ تو بجاہ اس کے آپ جنجوڑا پیٹنے کہ جب تک آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہو جاتا ارننگ نہیں آ جاتی آپ اپنے چینل کو کسی کو دکھائیں بھی مت یہ میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ آپ اچھا کام کریں اور اچھے گروت کی طرف جائیں گے میں نے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں گریب ہوں میرے پاس ہنر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ورسہ پر رش لگا ہوتا ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں میں اگر ان کو ہزار دوزار دے بھی دیتا ہوں وقتی طور پر تو ان کا چولہ جال جائے گا ایک دن چال جائے گا تھوڑی دیر کے لیے چال جائے گا لیکن بعد میں کیا کریں گے پھر اسی کنڈیشن پر آ جائیں گے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب پر وہ چیزیں سکھاؤں کہ ان کی آمدن آنی سٹارڈ ہو جائے ان کی ارننگ لگ جائے اور ان کا ہمیشہ چولہ جلتا رہے وہ اچھی ارننگ سٹارڈ کر سکیں اپنا مستقبل سوار سکیں بجائے اس کے ہزار پندرہ سو میں تو کسی کی مدد کر دوں گا وقتی طور پر وہ گھنٹہ دو ایک دن میں گزر جائے گا بعد میں کیا کریں گے میری کوشش ہوتی مدد بندہ کرے تو اس کو ایسا ہنر دے کہ وہ لگا رہے اور کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوتے دیکھیں رزق تو اللہ کے آتھ میں آنا اب میں تو سکھاتا ہوں کتنے ایک ایک ویڈیو کے اندر دس دس چینل دکھا جاتا ہوں کہ ان کی ارننگ دیکھ لیں ان کی ارننگ ہر ایک کا تو میں زمانی نہ لیتا اب جو کام اچھا کرے گا وہ گروہ کر جائے گا اور کچھ لوگ اچھا کام کرتے ہیں پھر بھی نہیں گروہ ہوتے تو وہ اس چینل کو چھوڑ کے دوسرا بنا لیں اگر پھر بھی نہیں گروہ ہوتے دس بارہ بھی بنا لیتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا رزق اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے لکھاؤ کئی طریقے اب میں نے جگہ جگہ مزدوریاں کی ہیں دھکے کھائیں اب مجھے کیا پتا تھا کہ یوٹیوب پہ میری ارننگ سٹارڈ ہو جانی اور ملاکوں میں کمانا سٹارڈ کر دوں گا تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتے ہیں یہ تو رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اب اس کا تو جگہ میرے پاس نہیں ہے لیکن کوشش کریں ہو سکتا ہے اگر آپ کا رزق یوٹیوب پہ لکھا ہے تو لیکن کوشش کریں ہو سکتا ہے آپ کی بات بن جائے اللہ آپ کا آتھ پکڑ لے تو آپ کوشش تو کریں آپ ایسے بیٹھ کے کہیں گے کہ کیسے کمائیں کیسے ہوتا ہے تو یہ کیسے کیسے آپ کو کسی پاسے کا نہیں چھوڑے گا تو اس لیے آپ پریکٹیکل کریں کون سا پیسے لگتے ہیں یوٹیوب پر خالی آپ چینل کریٹ کریں ویڈیو میری دیکھیں اپلوڈ کریں اور بنائیں میں نے اتنے میں نے اب پیچھے تین چار دن مکمل کورس ڈالے ہوئے ہیں ان کورسز کو دیکھ کے آپ سیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چال جائے گا تو بجائے اس کے اللہ گولہ کرتا سو سبسکرائبر ہوگا کیے کارتا یہ کارتا یہ حل چال جو ہے میں بہت کم کرتا ہوں کیونکہ میں سادہ سا بندہ ہوں بجائے اس کے اندر بھی تھوڑے سے ٹیپس آپ کو دے دوں اور انشاءاللہ بہت کمال کمال کے ویڈیو آنے والی میری طبیعت تھوڑی سے خراب تھی ٹاپک لکھے پڑے ہیں صرف ریکارڈ نہیں کر پا رہا تھا تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا نیکسٹ چلیں گے انشاءاللہ اچھے چی ویڈیو بنائیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور میں نے جو باتیں چاند بتائیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا میری باتوں پر صرف عمل رکھنا ہے اگر میرا تھوڑا سا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کی اس سے بھی بات بن جاتی ہے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گے انشاءاللہ میں نے ٹاپکس کے ساتھ پھر میں آذر ہوتا ہوں مجھے دیجئے جاست